بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران خان کی طرف سے اٹک جیل سے تین لوگوں کے بارے بڑا عام پیغام قوم کو پہنچایا گیا ہے یہ تین لوگ کون ہیں سائفر مقدمے کے حوالے سے امران خان نے کیا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے عام تیل کا خص تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں سپریم کودہ باگستان نے آج نیب ترامیم کیس کی سماعت کی ہے یہ سماعت چیف جسٹسہ باگستان کی سربراہی میں تین رکھنی بہنچنے کی ہیں لیکن ایک جج نے امران خان کے بارے میں انتہائی تضحیق امیز ریمارس دی ہیں وہ جج کون ہے اور کس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے یہ بھی ہم بات کریں گے صدر علوی کو وزارت قانون و انصاف نے آج بڑا دھچکہ دیا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات ہوگی امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی جو ایکٹ کے اندر ترامیم ہے اس معاملے پر گزشتہ دنوں صدر علوی صاحب کی کچھ ٹویٹس آئیں بلکہ ایک ٹویٹ نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا جب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی سائن نہیں کیا لہذا وہ قانون نہیں بنا اور پہلے تو یہ تھا کہ شاید جالی طور پر دستخط کر دیے گئے اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ صدر علوی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کروانا تاریخ دینا وہ ان کا اختیار ہے لیکن الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے کہ یہ ان کا اختیار ہے لہذا چیف الیکشن کمیشنر کو ایک خط صدر علوی صاحب کی طرف سے لکھا گیا کہ آپ تشریف لائیے مشورہ کریں اور تاریخ کا میں اعلان کرنے بلگا ہوں اب اس معاملے پر جو ہے وہ جب چیف الیکشن کمیشنر نہیں آئے تو اصولی طور پر اور قانونی اعتبار سے صدر علوی نے وزارت قانون و انصاف کو ایک خط لکھا اور خط کے ذریعے طلب کی ایک رائے کہ بتائیے یہ جو اختیار ہے یہ کس کا اختیار ہے الیکشن کا اناؤنس کرنا تاریخ اناؤنس کرنا اب آئینی طور پر یہ صدر علوی کا اختیار ہے لیکن چونکہ نگران حقومت اس وقت اصل میں نگران نہیں ہے اور پورا جو ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اب اس معاملے پر یہ خط کا جواب آیا ہے اور خط کا جواب انہوں نے ایسے ہی دینا تھا اب اس معاملے نے الٹی میٹلی سپریم کورٹا پاکستان میں جانا ہے اب خط کے اندر جو وزارتی قانون و انصاف ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کا ہی موقف اپنا لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار الیکشن کمی کے بعد ہے الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابات کی تاریخ دینے کی مجاد اتھارٹی الیکشن کمیشن ہی ہے حالانکہ جب آئین کے اندر واضح ہو تو کسی ایکٹ کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہتی خط میں کہا گیا کہ ایک ساتھ صاف شفاہ منصفانہ انتخابات کروانے کے لیے صرف الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے آرٹیکل اٹھالیس پانچ صدر کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار تب دیتا ہے جب صدر اٹھاون ٹو کے تحت اسمبلی تعلیل کرے پھر کہا گیا کہ اگر فرض کریں کہ صدر اٹھالیس پانچ پر انصار کر بھی لیں تو صرف قومی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں پھر کہا گیا کہ صدر اگر قومی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دیں گے تو ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات ممکن نہیں ہوں گے صدر کے تاریخ دینے کا اختیار تسلیم کیا جائے تو صوبوں میں تاریخ گورنرز دینے کے مجاد ہوں گے ایسے میں گورنر کے پی کے جبکہ سندھ بلوچستان اور پنجاب میں الیکشن الگ الگ ت تاریخ دے سکتے ہیں وزارت قانون انصاف نے کہا ہے کہ موجودہ اسمبلی آرٹیکل اٹھاون ون کے تحت وزیر آزم کی اڈوائز پر تحریر ہوئی ہے صدر کو دی جانے والی آرٹیکل اٹھاون ون کے تحت ایڈوائز آرٹیکل اٹھالیس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے آرٹیکل اٹھالیس ون کے تحت صدر کے پاس اڈوائز واپس بیجنے کے اختیار ہوتا ہے آرٹیکل اٹھاون ون صدر کو اڈوائز واپس بیجنے کی اجازت نہیں دیتا امید ہے صدر کو وزارت کی رائے سے مدد ملے گی اگر صدر کو مزید معاملہ درقار ہو تو وزارت مدد کے لیے موجود ہے تو اب جو وزارت قانون و انصاف ہے انہوں نے تو باقیدہ طور پر سرخ جھنڈی دکھا دی ہے اور انہوں نے صدر کا جو اختیار ہے اس کو منیمائز کیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر علوی صاحب یہ معاملہ اب خود سبریم کورٹا پاکستان میں لے کر جاتے ہیں یا کوئی سیاسی جماعت یا پاکستان کا جو شہر ہی ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسمبلی کے جو سبریم کورٹا پاکستان ہے اس کے اندر لے کر جائیں گے آئی نیب تر عمیم جو کیس ہے اس کے ایک بڑی عام سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت پر ایک بڑے ہنگامہ خیز قسم کے جو ریمارکس ہیں وہ ایک جج صاحب نے دی ہے اب اس کے اندر جو جج ہے وہ زہر ہے وہی ہے جو نیب تر عمیم کے حق میں ہیں قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے جج ان کو کہا جاتا ہے اب جسٹس منفور علی شاہ یہ سابق چیپ جسٹس لاہور آئی کوٹ ہیں اور توقع یہی تھی کہ چونکہ اس وقت جو گروپنگ ہے ججز کی اس کے اندر رنگ میں بھنگ ضرور ڈالنی ہوتی ہے اب نیب تر عمیم کے دریعے معاملہ یہ ہے کہ تمام چور ڈاکو لٹے رہے ہیں مختلف کرپشن کے جن پر کیسز تھے وہ لوگ جو ہے ان میں اکثریت بیٹھی اور بیٹھ کر انہوں نے نیب کے اندر تر عمیم کر دی چند ایک تر عمیم اچھی ہیں جیسے آپ جو ہے وہ جس طرح اندھیر نگری مچی ہوئی تھی کہ نویز روز کا ریمانڈ لے لیں تو جو چیز آپ نے انویسٹیگ اس کے لیے تو پانچ سات دن یا چودہ دن جو باقی قانون کے اندر ہے وہ کافی ہیں یہ جو ہے وہ اچھا کیا لیکن اس کے ساتھ جو ہے پچاس کراؤڑ کی حد مقرر کر دی اور جو کیسز ہیں وہ نیب کی کسٹڈی سے نکل گیا اور اسی کے بنیاد پر جتنے خاجہ برادران ہو یا شریف فیملی ہو مریم نوات سمیت ان کو ریلیف ملے شہباز شریف جو ہے ان کو بھی کلین چٹ دی گئی چونکہ وہاں ایف آئی اے کو ساتھ ملا لیا گیا تھا اور ایک پیج تھا اب اس پر چیف جسد عمر اتاب اندیال کی سربرائی کے اندر آج کافی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اب یہ لگاتار سماعت ہونی ہے لیکن دوسری طرف چونکہ یہ وہ بڑا کیس ہے جس پر چیف جسد عمر اتاب اندیال کی سربرائی میں فیصلہ دیا جائے گا ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے لیکن اس میں اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کی کافی بات چیت ہوئی لیکن آخر میں جو بات جسٹس منصور علی شاہ نے کی ہے یہ انتہائی قابل اعتراض اور اس کے اندر آپ یوں کہیے کہ بغض عمران کی انتہا ہے یعنی چوروں ڈاکموں لٹیروں کا جو مال لوٹنا ہے کرپشن ہے اس پر کوئی انجاج صاحب کو اعتراض نہیں ہے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ان کو عمران خان سے جو تکلیف ہے وہ تکلیف یہاں پر جو ہوئی ہے وہ انتہائی تدھیک امیز ایک سابق وزیراعظم کی حسیت سے پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کی حسیت سے یہ انتہائی تدھیک امیز جو ہے وہ ریمارس دیے گئے ہیں منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ نیب ترامیم اتنا ہی بڑا مسئلہ ہوتا تو کوئی شہری انہیں چیلنج کرتا اگر شہری چیلنج کرتا تو آپ نے ویسے ہی نہیں سننا تھا کون سے باقی جو شہریوں نے مقدمات کی ہوئے ہیں اس پہ آپ نے ریلیف دے دی ہوئے ہیں وہاں بھی تو مافیا کا بول بولا ہے تو انہوں نے کیا شہری چیلنج کرتا کسی مالیاتی ادارے نے ترامیم چیلنج کی نہ ہی کسی سیاسی جماعت نے ایک پارلیمان کے بغوڑے سیاستدان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا نیب ترامیم کن بنیادی حقوق سے متصادم ہے آج تک سامنے نہیں آ سکا عجیب سی بات ہے کہ اس مقدمے کو ہم اتنے عرصے سے سن کیوں رہے ہیں یہ جسٹس منصور علی شاہ کے جو ریمارس ہیں نیب ترامیم کو ہم سن کیوں رہے ہیں بھائی اس لیے کہ کرپشن کے اندر لوتھڑے ہوئے لوگ جن کی وجہ سے پاکستانی قوم اس وقت کردوں میں ڈوبی ہوئی ہے جن کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے گیس مہنگی ہوئی ہے عام پاکستان پورے پاکستان کے اندر عام پاکستانی رول گیا جائی صاحب آپ کو تو مراد ملتی ہیں لاکھوں آپ کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے آپ کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں آپ کو کیا بتا کہ نیب ترامیم کا کیا اثرات ہوئے ہیں پورے پاکستان کے اندر جتنے کرپٹ الیٹ ہیں اس کو اس کے اندر فائدہ دیا گیا ہے نیب ترامیم کے اندر اور اس کے اندر درداری اور شریب مافیا وہ آرام اور سکون کے ساتھ اوپن اینڈ شٹ کیسز کے باوجود وہ رہا ہوئے ہیں لیکن آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے چونکہ آپ کو تو روٹی مل رہی ہے آپ کو تنخواہ ماشاءاللہ مل رہی ہے ملنی بھی چاہیے آپ کو مراد آپ کی فیملی بچے اچھی ایجوکیشن آسل کر رہے ہیں تو آپ کو تو نیب ترامیم سے کوئی اثر نہیں پڑا لیکن عام آدمی کو جب کرپشن کرنے والے حکمرانوں کو قانون کے کٹیرے میں نہیں لائے جاتا دیل کے تحت چھوڑ دیا جاتا ہے افسوس تو یہ ہے کہ کاش ان جج صاحب کو عوام کی ان تکالیف کا درد ہوتا کاش لکھر یہ بھی ایسے لگتا ہے کہ مافیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب یہاں پہ کھڑے ہیں پھر جو ہے جو لندن میں بیٹا ہوا بغوڑا ہے اس کو کبھی منصور علشاء صاحب آپ نے بغوڑا کہا ہے جو یہاں دیل کر کے جس کو بغایا گیا جو چار سال سے بیماری کے نام پر گیا ہے تو نواز شریف جو عمران خان آج بھی یہاں پاکستان میں موجود ہیں اس کو کہیں بھی تو وہ باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو آپ بغوڑا کہہ رہے ہیں تو آپ چونکہ جج ہیں اب ہم تو آپ کی توہین نہیں کرنا جاتے لیکن آپ کی نے قوم کی اور پاکستانی عوام کی یہ توہین کی ہے جو آپ نے اس طرح کے قابل اطراض جملے جو ہے وہ استعمال کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بغض عمران کے اندر ڈوبے ہوئے جج کے وہ کلمات ہیں جو عوام کے سامنے آئے ہیں زرداری نواز شریف کو آج تاک بغوڑا نہیں کہا اور کسی اس طرح کے بندے کو جو بندہ یہاں قانون کے سامنے ہے اب جو اپنے کیس جو ہے ناجائز کیسوں پر آپ کو جملہ کہہ دیتے ہیں اگر آپ کے اندر اتنی ججی تھی لیکن آپ نے وہ نہیں کہا تو یہ بڑی زیادتی ہے افسوس ہے آپ کو ان جو جملے ہیں ان پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے چونکہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ایک رانماق کی حوالے سے انتہائی جو ہے وہ یہ بات کیا ہے اور پارلی میٹ سے استیفہ دینا ان کا عائنی اور قانونی جو ہے وہ استقاق تھا اگر استقاق نہیں تھا تو آپ کاربائی کریں عدالت کے اندر چلائیں تو یہ منصور علی شاہ صاحب نے آج بغض عمران میں ڈوب کر جو ہے وہ انتہائی تضحیق امیز جملے بولے ہیں اب جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان عظمہ خان اور گزشتہ روز بشرا بی بھی انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی تھی اب اس کے اندر جو سائفر مقدمہ ہے اور عمران خان نے کیا کہا ہے یہ بڑی عام اور دلچسٹ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اب جو ملاقات کے اندر کہا گیا وہ کہتی ہے علیمہ خان کے عمران خان سے جو ملاقات ہوئی عمران خان کو دیکھ کر تسلی ہو گئی ہے عمران خان کی اچھی صحت لگ رہی تھی عمران خان فٹ بھی لگ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سالوں بعد اسلامی کتابوں کے متعلقہ مقامل رہے عمران خان کو جس معلومے بھی رکھیں وہ رہ لیتے ہیں وہ کبھی کسی شکایت کا اظہار نہیں کرتے عمران خان نے جیل انتظامیہ سے کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا کیونکہ یہ باتیں عمران خان کے لیے عام نہیں ہیں پھر وہ کہتی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میرا پاغیام پہنچا دے کہ سائفر کیس صرف تین لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے یہ ٹرائل پبلک ہونا چاہیے دو ڈیمانڈ دو ایک تو انہوں نے بتایا کہ تین لوگ اب وہ تین لوگ کون ہیں وہ آپ کو بہتر پتا ہوگا ان کو وہ کہتے ہیں بچانے کے لیے یہ جو ہے وہ سائفر کیس ہو رہا ہے اور یہ ٹرائل پبلک ہونا چاہیے یعنی عوام جو ہے اس کو آنا چاہیے عوام سنے کہ سائفر کے معاملے پہ جو کچھ لکھا گیا وہ اصل کیا ہے تاکہ میں قوم کو بتاؤں اس ٹرائل کے دریئے ججو کو بتاؤں وہ قلاق کو بتاؤں کہ یہ کون اس کے اندر جو ہے وہ اصل معاملہ ہے اب وہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس پبلک ہونا چاہیے اور تمام دنیا کو دیکھنا چاہیے سائفر کے معاملے پر پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں جیل میں سو سال بھی رہنا پسند کر سکتا ہوں بجائے اس کے کہ ایک دن بھی باہر ظلم کے نظام کے اندر کمپرومائز کر کے رہوں بے شک اس جیل کی کسی کوٹھڑی میں بھی سو سال کے لیے ڈال دیں وہ کہتے ہیں اس آزادی میں رہ لوں گا لیکن بجائے اس کے لیے باہر نکل کر ظلم کے نظام میں ایک دن بھی گزارنا مشکل ہوگا ہم فیملی والے علیمہ خان کہہ دیں جیرمنٹ بیڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اگر کسی نے ہمیں بھی جیل میں ڈالنا ہے تو وہ اٹک بیج دیں سن رہے ہیں کہ کیا چار پانچ مہینے تک انہیں مزید جیل میں رکھا جائے گا ہر چیز انہوں نے کہا ہے کہ برداشت کرلوں گا ڈال دو جتنی مردی دیر جتنی دیر بھی ڈالنا جاتے ہیں جیل کے اندر ڈال دیں تو ایک تو تین لوگوں کا انہوں نے کہا کہ یہ جو مقدمہ چلایا گیا ہے علیمہ خان کے بخول یہ تین لوگوں پر چونکہ سخت چارج لگنا تھا جب بھی حکومت عمران خان کی آتی یا جب بھی فیر ٹرائل ہوتا جب انویسٹگیشن ایسی ہوتی تو تین لوگوں کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر مقدمہ چلایا جا رہا ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے صحافیوں کو سیول سوسائٹی کو یہ مقدمہ سننے کی اجازت ہو تا کہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکوں تو یہ ایک بڑی عام جو ہے وہ چیز ہے جس پر اس وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے لیکن اب سائفر مقدمہ جیل کے اندر بند کوٹھڑی میں کرنا شاید اسی وجہ سے ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر سینسیٹیو سامنے آ سکتی ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ